شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل رحمی سورہ قیامہ انہا سورتان چوئے جلیا مکہ مکرمہ نازلو یان چالی آیت دو رکون سج لاؤکسم بیوم القیامہ فرمایا آسانو قیامت دے دن دی قسم جس دی قسم کھائی جاندی ہے اس تو مرادے ہوندہ ہے کہ او چیز اس گلتے شاہدے عدلے گواہ ہے تو فرمایا قیامت خود اپنے قائم ہونے تے گواہ ہے وَلَا اُقْسِمَ بِالنَفْسِ اللَّوَامَا اور اس نفس دی بھی قسم کھینے آجی لہا اپنے آپ نے بھی ملامت کرنا نفس ملعبواما کے ہونہ قیامت دا قائم ہونا فرمایا خود جلی تخلی کے باری یہ اس دا تقاضہ قیامت خود اپنے آپ سے گواہ ہے کہ اتنا نظام بنایا گیا جسے بے شمار لوگ نیکیاں کر دیں بے شمار لوگ جرائم کر دیں تو یہ آخری معاصبہ ہی نہ ہوئے تو پھر اس دا انجام کی ہے پھر تے نائنصافی اور اللہ نے نائنصافی زیب نہیں دیں دی لہذا یہ تقاضہ کر دا کہ قیامت قائم ہوئے اس دا معاصبہ ہوئے نفس اللواما بھی اس گلتے گواہ ہے نفس آگ مٹی ہوا پانی دے ملنے نارک چیز بن دی انہوں آتے نفس کیونکہ اس دی بنیاد جریئے مادی چاہوں دی لہذا وہ مادی لذہ دی طرف زیادہ قوشش کر دا تو اس نو نفس امارہ دینا اگر نفس دی او حالت کہ اطاعت علاہ دی پروانی کر دا اور مادی لذہ دی طرف جان دا تو اس نو قرآن نفس امارہ کر دا پھر جس لئے اس نو نور ایمان نصیب ہوندا اور آخرت تے یقین نصیب ہوندا تو پھر وہ محاصوہ کر دا پھر وہ سوچ دا اے کرنا چاہی دا اے نہیں کرنا چاہی دا اس میں آدھے نفس اللبانہ ملامت کرنے آنا اے مومن دا نفس ہوندا کہ غلطی ہو جائے توبہ کر دا غلطی کرنے تو پہلے سوچ دا کہ اے کام نہیں کرنا چاہی دا عظمت علاہ دا تیسری صورت ہوندی یہ کہ نصیب ہو جائے نفس منور ہو جائے اور اللہ جللہ شانو دی نافرمانی تو بچ جائے اور اطاعت الہی نصیب ہو جائے تو اس میں آدھے نفس مطمئنہ او اتمنان و سکون دی حاصل جو گیا اتھے اللہ نے نفس اللبانہ دی کسم کھا دی کہ نفس اللبانہ بھی اس گلت و گواہ ہے جلہ برائی تو روک دا اور اچھائی تو حکم کر دا بندیاں یہ سوچ گئی دا بینہ دیاں پرانیاں ہوئے ایساں مٹی کھاوئے ایسی تسی جمع نہ کر سکسا بلا قادرینہ لان نصوی بنانا بلکہ ایسی اس گلت قادران کہ انہاں دی انگلی دہک ایک پور بھی درست کر دی اس نے اپنی تخلیق دا اشارہ فرما کے گواہی دیتی ہے کہ انسان مر کے اتنا نہیں بکھر سکتا جتنا وہ پیدا ہونے تو پیلے بکھرے ہوئے زمین تھے کتے کتے اجزا خاکین واللہ نے مختلف صورتہ دے کے کدھوں غذا بنائی کدھوں دوا بنائی پھر وہ انسان تہیں پہنچی پھر انسان لے وجود اچھ حل ہو کے جڑا اولاد پیدا ہونی اور نطفہ وہ صلب ہی ٹوڑ گئی پھر صلب جو نطفہ شکم مادرش گیا پھر وہ تو جڑی وہ فضا وجود تھے پھر ساری زندگی جو کچھ کھانا رہا دا کتھو کتھو ہونے وہ دے وجود دے اجزا ہونے مر کے اتنا نہیں کوئی پھیل سکتا پھر اتھے پور دی گل خاص طورتے کی تھی پورا دن انگلیاں دے اجڑے ہیں اور اللہ دے شانے ہر منگ دے دی انگلی دے اجڑا یا انگوٹھے دے اجڑا ہے یہ ہر بندے دے علاقے شکل بھی علاقے علاقے لیکن شکل ہی مشابت پھر بھی ہو سکتی اسے کوئی مشابت نہیں تو فرمایا جس طرح ہر بندے دے علاق نشان ہے اسے طرح ہر ہر چیز اس لی علاق علاقے سے دوبارہ زندہ کر دیا بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَ عَمَامَةِ انسان دنیا تے آکے مادی لذاتے کھو کے تو چاندہ بھئے وہ خود سریع اور اپنی مرضی کیتی جائے اور جو دل کرے ان کیتی جائے يُسَعَلُوا اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر بدکار آیا دن میں قیامت ہے کتھے تکاو سن کٹو قیامت کتھے ہے فرمایا اِنَنَا دَسُّو اِذَا بَرِقَ الْبَسَرُو جِسْدَرِ اَكْهِ چُدھی آجان گیا وَخَسَفَ الْقَمَرُو اور چند گہنہ جائے گا و دی روشنی ختم ہو جائے گی وَجُمْعِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور چند اور سورج دوے ہکٹھے کر دیتے جان گے میدانِ حَشْرِج يَقُولَ الْإِنسَانُ يَوْمَيْزِنْ اَيْنَ الْمَفَرُ اُسْ دَرِقَافَرُ جِرِ آج کیامت انکار پہ کر دیں اُسْ دَرُو پروں تک سن بیٹھو کسے پاسے نص منجیے کم عجیب ہو گیا اللہ فرمایا ہرگز نہیں تو نہ کوئی نص سکتا نہ کسے پاسے پناہ پکڑ سکتا اَلَىٰ رَبَّكَ يَوْمَيْزِنِ الْمُسْتَقَر آج تیرا جرا ہے اللہ دی بارگاہ جیتاں کھلونا پوسی آج تُو نص بھج بھی نہیں سکتا کدھوں پناہ بھی نہیں پکڑ سکتا آج صرف اللہ دی پناہ ہے يَوْنَبُّو الْإِنسَانُ يَوْمَيْزِنْ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرْ آج دے دِن جو کچھ تُو کر کے اگے پھیجیا او بھی تیرے سامنے آ جائے گا تینوگل دسی جائے گی اور جو پچھے چھوڑایاں او بھی دسی جائے گی بَلْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَسِیْرَ فرمائے انسان آپ نے آپ تے خود دی گواہ ہے اُس دا کردار تے لفظ لکھ لکھاو گواہ ہے نال جرے فرشتے نو گواہ پھر اُس دا آپ نے ہاتھ پیر اکھی زبان کھل گوشت ہڑیاں آپ وہ اپنے آپ تے گواہ بن جائے گا اگرچہ اُدھر معذرت کرتا رہے لیکن اُس دے گھر دے گواہ کافی ہوئے سن فرمایا میرے حبیب جبرائیل امین جس لئے تلاوت کر دے پہ انہیں وی آپ تے پہنچ آ رہے ہیں انہیں حضور آپ جلدی نہ فرمایا کر حضور جلدی کر دے ایک میں یاد کر نہیں فرمایا نہیں خاموش ہو کے سنیا کرو جس ویلے یبرائیل امین پڑھ چکا تو پھر تسی دورہ ہو تو انہوں یاد کرونا اور تو آٹھے کڑھو پڑھونا فرما یہ اللہ دی ذمہ داری ہے یہ اللہ کرا لے گا اور اس تو علماء نے اے مسئلہ بھی اخص کی تا کہ امام کرت پڑھ دا پہ ہوئے تو مقتدین خاموش رانا چاہیے گا جس میں امام پڑھان دے ہو جس لئے امام کرت کر دا تو مقتدین خاموش روے دوسرا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا فَيْضَا قَرَانَاهُ فَتَّوِي قُرْآنَا جس لئے اسی پڑھ چکی ہے یعنی وہی ختم ہو چکی ہے تو اس لئے اتبا کرو اتبا یہ بھی مخص کی تا نہیں کہ امام دی کرتیجوی پچھے نہیں پڑھنا چاہیے سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بِعَانَا لغت زہر نالتے آپ نے اٹکل پچھو دینا آپ کو حرمانہ کرنا چاہے تو قرآن لہمانہ نہیں تصور کتا جائے گا تحریف ہوئی قَلَّا بَلْتُ حِبُّونَ الْآجِلَا مَگر لوکانوں تے جلدی مل دی ہے یعنی دنیا یہ بڑی عزیز ہے یہ فوراں ملویں دی اور لذت بھی فوراں محسوس ہوویں دی وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ اور آخرت نُو بھلویں دیں چھوڑ دیں دیں وَجُوهِ جَوْمَا اِذِنَّ نَازِرَةِ کہ آمدِ دِن کچھ چہرے تھے بڑے بَالونَ اس واسطے کو اپنے اللہ دا دیدار کر رہے اتوئے ثابت ہویا کہ روزِ حشر میدانِ قیامتِ مومنین نُو دیدارِ باری نصیب ہوئے گا اگرچہ ہر ایک دی کیفیت اس دی حصیت مطابق علاق ہوئے گی لیکن معروم کوئی نہیں رہے گا سب نو دیدارِ باری نصیب ہوئے گا اور اس دن آرونہ دے چہرے منور و روشن جان گے نوارات و تجلی آتے وہ بجوئی یومہ زمباسرہ اور کچھ جہرے اس درے لٹکے ہوئے اور بڑے اداس ہو سا تَزُنُنُنِ يُفْعَلَ بِهَا فَاکِرَة اوہ نالِ دِلِ جھککہ گال پھر دی پہ اسی بائی ساڑھی سخت تھی کوئی مصیبت ساڑھے تھی انو آکے ہون دی یہ نا سانو اللہ دا دیدار ہو رہا نا اللہ دا کلام سنائی دے رہا سانو تو انہرہ انہرہ دسلا انہرہ پہ کوئی شاہ سمجھ نہیں ہوں دی فرمایا وہ بیلہ بھلویں انہرہ نے جس میں نے کسے دی جان گلے چاہ اٹک دی ہے اور لوگ اس میں نے بھج دے لیے رہے کوئی دم درود کرنے آ رہی کوئی استثورت پڑھ کے پھوکو کوئی دی سران دی قرآن پڑھو اس لئے انہرہ سمجھ آویں دی جدائی دی گھڑی آگئی انہرہ دنیا تو وجنا انہرہ دنیا دی تساڑی جدائی پہ آگئی وَتَّفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اس لئے آپ پہ لطان وٹ چڑن لگ ویندیں پن لیا پن لیا پن لیا وٹ کھون لگ پن لیا الہ رب کا یوم ازن المسحاق جس دہرے اے گا لو جائے جان حلق کے چان اٹکے اور بھجن رہ پرہ کوئی استے پڑھو پھوک مارو اور لطان آپ پہ جوٹ کھون لگ پھون فرمایا سفر شروع ہو گیا اللہ دی طرف فَلَا صَدَّقَ وَسَلَى اللَّهِ اس بَدْبَخْتَ نَيْنَا تَصْدِيقِ کیتی اللہ دے کلام دی اللہ دی نائس اللہ دی عبادت کیتی وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا بَلْكِ اس انکار کیتا احکام دین دا اور مو پھیری رکھیا ساری عمر اس پرواہ نہیں کیتی بڑا آکڑ دا پیسے مل گئے دنیا مل گئی اقتدار مل گئے بیوی بچیاں بڑا آکڑ کے وینہ اولا لکف اولا تبایئے اس لے واسطے پھر تبایئے یعنی زندگی جسے واسطے تبایئے موت جسے واسطے تبایئے بردخ جسے واسطے تبایئے اور میدان حشر پھر اس واسطے تباہیے چار تباہیے اللہ نے گنیان کہ وہ لوگ جو اللہ نے کتاب دی پرواہ نہیں کرتے اور دنیا دی دولت لیا ہے کہ بڑے حکرے پھر دیر دنیا جنہ واسطے تباہیے انہا دی زندگی بے سکون اور لانتی ہر بندہ انہاں گاڑی کردہ پہ ہوں گا موت انہاں سے انہاں سے تباہیے برزخ جنہاں دی تباہیے آخرت جنہاں دی تباہیے ایسا والانسانو یترک صدا بندے یہ خیال کردہ پہ کوئی پوچھتی نہیں ایسا جنہاں ایک سالی دن رات عبادت کردے انہاں حلال کھیندے انہاں اللہ نے یاد کردے انہاں انعام نہ مرسی جنہاں چوریاں ڈاکے بدکاری برائی کفر شرک کردے انہاں سزاں نہ مرسی ہنی ہر شئے جو ہے چھوڑ دیتی جائے گی ذرا آپ نے تخلیق تے خیال کر رم یکنطو تم منی یمنا کیا توں منیدہ ایک کترہ نہیں ہو جس نوں اللہ نے رے مچ پایا سمہ کانا علاقتن پھر توں گوشدہ لو تھڑا بنیا فخلقہ فسوہ پھر اس تینوں بڑا خوبصورت انسان بنا کے پیدا فرمایا فجال من عزو جین ذکر والانسا پھر اس جو مرد اور عورت جوڑے بنا دیتے ایسا مالک ایسا پروردگار کیا اس گلت قادر نہیں کی مردہ زندہ کرتے ہیں یعنی جوڑی تخلیق اولے اس نے تخلیق ثانی تے اللہ پاک نے دلیل بنایا کہ انسان لی جوڑی پہلی تخلیق مر لیتے تو آٹھے سامنے انہوں سائنس بھی بہت کچھ وے گدہ تو مشینہ اللہ کے درہے ہم دے بچوں بھی تاقید ہیں کس طرح بچہ بن رہا دکیڑے آزائے دے مکملن دکیڑے نہیں تو فرمائے یہ سارا کھیل بھی اللہ کریم ذرات تے وجود کتھ ہوتا ہی منتشرے تو انہوں جمع فرما کے تو پھر او عجیب گلے کہ غزا دوا دی صورت بندن کھوایا پھر اس نے صورت منی دی صورت محفوظ کر دیتے ہیں پھر اکتھو مشک میں مادر اچ گئے پھر اکتھے جلی ماں غزا کھان دی رہی اپنا اس دا حصہ بھی ہے بچے دا حصہ لگ ہو کہ بچے ان پہنچ دا ریا گوش دا لوترا بنیا پھر ہڈیاں بنیا پھر کھل بنی پھر آزاؤ جوارے بنے پھر زندہ ہو گیا پھر نو مہینے بعد زندہ خوبصورت انسان پیدا ہو گیا تو جڑا کائنات تو بکھروے اجزاء جمع کر کے اتنے پراسس چو گزار کے قادر ہے کیا وہ مرنے تو بار پیدا کرنے تھے قادر نہیں بے شک وہ قادر ہے جس میں لے چاہے گا کھڑا کر دے گا اس تو اگلی سورہ مبارک کا ہے سورت الدار سورہ الدار انہاں سورتان چوئے جنہی مدینہ منبراج نازل ہو یا جنہی مدینہ منبراج نازل ہو یا عموما انہاں احکام زیادہ یا انعامات اور آخرت دیگل زیادہ مکی سورتان حقائد تے زیادہ بحث دو رکو اکتی آیتان اس سے فرمایا حَلْ عَتَاءِ عَلَى الْإِنسَانِهِنُمْ مِنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ سَيْهُمْ مَسْكُورًا کوئی ایسا بندہ ہے جس سے اے ویلہ نہیں آیا کہ وہ کدھوں دور دور تہیں اس دا کوئی ذکر ہی نہ آیا تخلیق آدم تو پہلے تو متلک انسان لے ہونے دا سوالی پیدا نہیں ہونے دا اللہ کریم خود جیسے لے بیان فرما انی خالکن انی جائلن فیل ارد خلیفہ تفرشتیاں بکن بھنک پئی اللہ نے دس ہے تب اللہ مخلوق کوئی پیدا کرنا چاندہ زمین تے تو پیدا ہونے تو پہلے ہر انسان لے یہ حال ہونگا ہمیشہ کس ان کو پتا ہوندہ پھر کون بچہ ہوسی بچی ہوسی نیک ہوسی بد ہوسی خوبصورت ہوسی بدسورت ہوسی بختور ہوسی یا بدبخت ہوسی کوئی پتا نہیں ہوندہ کیا انسان کے ایسا زمانہ نہیں گزریا کہ کوئی کدھوں اس در ذکری نہ پایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجِن نَبْتَلِيهِ فَجَلْنَا وَسَمِيعًا بَسِيرًا اسی انسانوں ایک عجیب نُطْفَةٍ اَمْشَاجِن ایک عجیب مخلوق نُطْفے جو پیدا کیتا ہے جسے آئرن بھی یہ ہے جسے تعمہ بھی یہ ہے جسے آجزاؤ جوارب جسے بے شمار سیل جو رہ دیتے ہیں کوئی کس طرح دا کوئی کس طرح دا بے شمار ذرہ آپ جمع کر دیتے ہیں ایک مخلوق نُطْفے جو پھر مرد اور عورد نُطْفہ اکٹھا ہویا مرد آپنی تجویر بڑھنے دا طریقہ آیا عورد آپنے بڑھنے دا طریقہ آیا پھر وہ دو اکٹھے ہوئے تو اس مخلوق نُطْفے جو اسی انسان پیدا کیتا تاکہ اسا آپ آزمائیت سئی اکے کر دا سننے اللہ دیکھنے اللہ بنا دیتا اوہ سندہ بھی ہے نکلنو سمجھ دا بھی ہے جاندہ بھی ہے پھر اسی انسان اپنی احکام سنائے اپنی عظمت بھی سنائی دوجہ پاسے لذات دنیا بھی ہے سندہ بیک دا ہونہ اس دا فیصلہ آزمائش اس دی کیوں کس پاسے جاندہ ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاْكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورًا اس ہی اس واسطے راستے بھی واضح کر دیتے ہیں راہ بھی تکا دیتا فیصلہ اس دے چھوڑ دیتا اوہ شکر کرنا چاہدہ یا ناشکری کرنا چاہدہ ایا کچھ بندیاں اختیار ہے اجرہ نطفہ تخلیق ہوندہ اور بندہ کتو کتو اجزاء اسے شامل ہوندے کوئی انسانی اختیار ہستے ہے مرد اور اردہ نطفہ جمع ہوندہ اس دے کوئی اختیار ہے پھر شکل کیسی بندی عقل کیسی بندی بخت کیسے بندے نازعو جوارے کیسے بندے رنگ کے بندہ قد کاٹ کتنے کوئی اختیار نہیں اسے طرح بیمار ہوندہ کوئی اختیار نہیں صحت ہوندی موت آ جاندی مر جاندہ کوئی اختیار نہیں پھر اس کو اختیار کے وے فرمایا اس ہم پیدا کرنے تو بعد سمیع و بصیر ویکھنا سننا سمیدار شعور دے کے دو ارہ تک آ دیتے نیکی دے بھی تے برائی دے بھی فیصلہ اس تے چھوڑ دیتا امہ شاکرم امہ کفورہ چاہے تو شکر دی رہا اختیار کرنے چاہے تو ناشکری دی رہا اختیار کرنے جڑے کفر کر دیں اور ناشکری کفر دی رہا اختیار کر دیں انہوں دا انجام بھی دست دینے کیسا ہونا باستے بڑیوں بڑیوں زنجیرہ اور توق اور بھڑک دا دو اختیار کر رکھا اگ بھڑک رہی ہے دو زنجیرہ بڑیاں بڑیاں لوے دیاں زنجیرہ انجیرہ دو زنجیرہ دو زنجیرہ اگج تپیمیان اور بڑے بڑے لوے دے توق انجیرہ دو زنجیرہ اگنا صرف ہو رہے اور بے پناہ بھاری ہے اور بے پناہ تکلیف دے اور اے اس جڑا کفر کرسی اس دا انجام ہے لیکن جڑا شکر دا رستہ اختیار کرسی ان الابرار یشربون من قاسن کانا مزاجوہ کافورہ جڑا اللہ دی راتے چلسی شکر اختیار کرسی اللہ دا ذکر کرسی اللہ دی عبادت کرسی فرائض سنن واجبات حلال حرام دا خیال رکھ سی اور آقوت دی تیاری کرسی وہ نیک ہے نیک لوگاں واسطے ایساں ایسے مشروع رکھے وے کانا مزاجوہ کافورہ جنہ کافور دیا بہترین مشروع بن جڑے کہ پیتے ہیں سوادہ وےنا اور انہ کافور دیا مزاجوہ اینی یشربوہ عباد اللہ یفجرونہ تفجیرا اور ایسے چشمین بے شمار خوبصورت لزیز جنت واللہ دے بندے پین گے بھی اور جتھے چانگے بھی اتھے اس تا پانی لے بھی جانگے جتھے اشارہ کر دے جانگے پانی دی لکیر ٹور دی جائے گی نیر جی بن کے یہ چھوٹا یہ نالا بند گے جتھے اچانگے وہ پانی نال برتناج بھر کے کھڑنے کی ضرورت نہیں یفجرونہ تفجیرا وہ اشارہ کر دے ویسے انتو پانی بگدہ بگدہ اتھے لگے ویسے جتھے پہنچانا چاہنے انتھے بھی چشمی نیر پہنچ جائی یوفونا بن نظر ایو لوکن جنا اپنیا نظر پوریاں کیتی ہیں وَيَا خَافونا یومن کانا شرحو مستطیرہ اور اس دن تو ڈر دے رہے جس دی سختی جیڑی ہے وہ ودی ہے گھٹ دی نہیں جیڑی سختی کسی مر سی وہ ودسی سی گھٹ نہ ہو سی نظر پوری کرنے نکے مطلب نظر پوری کرنے مطلب اطاعت اللہ دی عبادت ایک بھی ساڑھا وعدہ نظر ایک وعدہ ہونا اور نظر یا قسم جیڑی منی وین دی یہ جساں اسی منت بھی آکھنے او دا شریح طریقہ اے ہوئے کہ منت اوہ منی جا سکتی جیڑی چیز فرض ہو از کس میں فرض ہوئے تو فرض نہ ہوئے مثلا نماز فرض ہے تو تسی منت من سکتے یا اللہ میرا اے کام ہو گئے تو میں ہتنے رکعتنے فل پڑ سا فرض تو پڑ نہیں جنے زکاعت فرض ہے بندہ منت من سکتا یا اللہ میرا اے جائز کام ہو گئے تو میں ہتنے پیسے اللہ دیراج خرچ کرے سا حاج فرض ہے بندہ منت مان سکتا کہ یا اللہ میرا اے کام ہو گئے تو میں عمرہ کرے سا اے نظر منت مننے لطریقہ اے جنیا منتا ساڑھے مننے دیں فلانی کبرتے جنڈا چاڑے اساں تو فلانی بابی دی کبرتے کو کڑکو اساں تو فلانی بابی دے دیکھ پک حسان اے شروط اے اصل نہیں حرام منت ہے ہی نہیں اے ناجائز منت واسطے کسے کبرتے اکرہ زبا کرنا کو فرض ہے جانور زبا کرنا کسے کبرتے یا غلاف چارنا یا ایک کو فرض ہے منت واسطے از کس میں فرض ہوئے لیکن خود فرض نہ ہوئے نماز فرض ہے نفل مننے جا سکتے روزہ فرض ہے نفلی روزہ مننے جا سکتے زکاة فرض ہے نفلی صدقہ مننے جا سکتا حج فرض ہے نفلی حج عمرہ مننے جا سکتا وہ بھی کم شرن جائز ہوئے تو ناجائز دے منت منہ پھر ناجائز تو جیلے لوگ آپ نے وعد دے اتھے نظر تو مراد وعدہ اللہ نے کلمہ جیلے پڑھا اس نے جیلے تقاضہ اس نے پورا کر دیں اور اس دن تو ڈردے رہا دیں کہ احمد دے دن تو جس دی سختی واقعہ ہونے تو لے کہ ہمیشہ ہمیشہ پھیل دی رہا سی ود دی رہا سی گٹسی نہیں ایک آلتے بھی نہ رہا سی عذاب آجنان ہویا وہ جو عذاب ہویا شروع ادوتو ود دراسی ود دراسی کام نہ ہو سی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین اِنَّا مَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا نَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاهُمْ وَلَا شُكُورَةً فرمایا نیک لوگ اور اللہ دا دیدار پونے آڑے اور اللہ تو انعام پونے آڑے لوگ اوہ حسن جنہ دا معاشی نظام اسلامی ہے یعنی اگر اسی سادہ جا ترجمہ کریے جسے مفہوم آجائے تھے دا مدرگی جنہ دا معاشی نظام بشریعت دے مطابق یعنی یُتْعِمُونَ تَعَامَ لَا حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا الَّذِي مُحبَّتِج محتاجہ دی مدد کر دے یتیمہ دی مدد کر دے اور قیدیاں دی مدد کر دے قیدی اگر کافر بھی ہوئے مسلم ریاست تے چاہ جائے تو اس دا کانا پینا لباس فرض ہوئے نا مسلم ریاست دا اس نو دینا غریب ہوئے تو اڑے گواڑ پڑو سے چراندہ تو زکاة دے پیسے نہیں دے سکتے صدقہ نفلی نہ اس دی مدد کرو بیمارے تو اس دے علاج کپڑے لے دیو جتی لے دیو کھانی چیزیں لے دیو قیدی جوہاں با میں وہ کافر بھی ہوئے اس دی دیکھ پال کرنے پہنڈی اسے طرح یتیم اور مسکین دی تو مطلب ہے کہ معاشی نظام بھی بنیادی طورتے اسلام دے مطابق ہوئے اور پھر وہ کوئی نہ تحسان نہ ہوئے انہوں دست تجاہ اللہ دا حکم سمجھ کے اللہ دی رضا واسطے تاڑی خدمت کر دے پہے ہیں لا نوریدو منکم جزام ولا شکور اسفادے تو کسے بدلے دے یا کسے شکریہ دی امید اسی نہیں رکھ دے اسی اس دن تو اپنے پروردگار تو درنے دن میں ساڑھے رب نے بنایا جہاں بڑا کری المنظر اور دلن ہمارا دینے بہت ڈر ہونا بہت خوفناک قیامت دا دن اس دن دی عظمت پروردگار تو در کیسی اللہ دی اطاعت ہی چاڑی خدمت کر دے پہے ہیں اللہ شرع ذا لکا لکاہم نظر تم وطرورا جہاں اللہ دی اطاعت کر دیں جنہ دی زندگی دا نظام اسلامی ہوندہ اللہ واللہ دے رسول دی اطاعت چوندہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوندہ فرمایا اللہ انہ تو اس دن دی مصیبت تار دے گا اٹھا لے گا انہاں وہ محسوس نہیں ہوئے گا اور انہاں اس دن الٹا تازگی اور خوشدلی اطاعت کر دے گا وہ اس دن خوش ہو رہے جہاں دن دنیا پٹ نہیں ہو سی وہ اس دن خوش ہو رہے اس دن انہاں دے دل بڑے خوش ہو اس دن انہاں دے چہرہ دے بھی اسی خوشی اور انہاں بڑا سرور آ رہے اسی جیڑا انہاں دنیا تے سبر کیتا یعنی اطعات الہی تے قائم رہن اور نافرمانی طرف نہیں گئے اس دا بدلہ اے ہو سی کہ انہاں بہترین باغات اور بہترین لباس عطا کی تے حسن متقین فیہا علالعرائق وہ انہاں نو تختان تے گاو تکین دے سہارے بہا دیتا وہ بیٹھے حسن گاو بڑے بڑے گریشمی گاو تکین دے دھول آکے سونے چاندی دیں تختان تے را یرون فیہا شمسن ولا زمحری را اور جنت جنت گرمی ہو سی نہ سردی نہ سورج دی تماظت ہو سی نہ سردی دی کوئی تکلی یعنی جنت موسم ہمیشہ پر لطف پر قیف اور پر بہار ہو سی وَدَعْنِيَةً أَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا وَذُلِلَتْ كُتُوفُهَا تَزْلِيلَا اَوْرْغْ بِخُوبْ سُورَتْ فَلْدَارْ درختانیاں شاکھاں پھلانا لدیاں جھک رہی ہیں حسن اور ان جھکیاں حسن کے انہوں دے ماتے ہیں تو حسن جتے وہ حت و دیسن کو شاکھ جھکے قریب کر دے گی یُتَعْفُ أَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِّنْ فِدَّةٍ وَأَقْوَى بِنْ قَانَتْ كَوَارِیْرَ كَوَارِیْرَ مِّنْ فِدَّةٍ قَدَّ رُوحَا تَقْدِیْرَا اُنہ دے نوکر اور اُنہ دے اُتھے خادم جرین اُو چاندی دے گلاس گنکی اُنہ دے چپیر پھر دے اُسن اور چاندی جنت دی اُسن رنج شفاف ہو سی جو شیشہ صاف ہوندہ چاندی دے وچو اور آرپا نظر آرہے ہو سی کس کے مشروبے اور کیسا ہے اور شیشہ بھی قَوَارِیْرَ مِّنْ فِدَّةٍ وہ شیشہ چاندی دے ہو یعنی کہ جی بگر لے اللہ ہی جانے اُس لی جنت جانے اُس لی کم جانے چاندی ہو سی شیشہ دی طرح ہو سی اور اُسا خوب صورت قدر روحہ تقدیرہ خوب صورت کر کے بنایا گیا ہو سی وَيُسْقَوْنَ فِيَا قَاسِن مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَ اور اُنہا ایسے قاسِ پلائے ویسن ایسے جام پلائے ویسن جنہا مشروبات سُٹ دیا مِزَشُسِ اَنِن فِيَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلَ بلکہ اس مشروب دا ایک چشمہ جنت جس دنائیں سلسبیلے يَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ اُنہا اُنہا دے کول نوکر اور خادم حسن نو عمر لڑکے جیلے ہمیشہ نو عمر ایراسن کہ اُنہا دی خدمت بھی کرن اُنہا دیا گھراج بھی اورتاں کول بھی اُنہا دیا بی بیاں کول بھی جان بچے ساری عمر و بچے ایراسن ایک مخلوق اللہ جنت تجھ پیدا فرمائے گا جیلے نو عمر لڑکے ہونگے اور اسے طرح رہانگے اور اُنہا دا کام اہلِ جنت دی خدمت کرنا ہوئے گا جس طرح ہورا خواتین ہونگیا اللہ جنت تجھ پیدا فرمائے گا اور جنتیاں دی خدمت کرن گیا ہورا دا جنتیاں نال نکاح کر دیتا جائے گا حلال ہونگیا اُزَوَجْنَا هُم بِهُورِنْ این اور بچے جیلے اے بچے ہونگے وَزَا رَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوْمْ مَنْشُورَ اگر تسی تک کو تو بچے بھنج پھر دے حسن جو موتی بکھرمین خوب صورت نو عمر لڑکے بجے پھر دے حسن جو اکھینا کسے ہیرے جوہاں رات بکھیر دیتے وَزَا رَيْتَ سَمَّا رَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْقٍ قَبِيرًا جس جنتی نو تُو بیکسن اوہ یہ اپنی جگہ تے ایک بہت بڑا سلطان ہو سی اس دے کو بہت بڑی سلطنت ہو سی یعنی ہر جنتی دا رہائشی علاقہ اتنا ہو سی جتنی دنیا تے کسے بادشاہ کو سلطنت ہو دی اتنا اتنا علاقہ ہے وَزَا رَيْتَ سَمَّا رَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْقٍ قَبِيرًا اب وحشتے جس پاسے تک اسے بے شمار نعمتا اور جساں اب ایک سے اس دے کو ایک سلطنت دا درجہ ہو سی ریاست دا بھی نہیں بہت بڑی سلطنت دا مالک ہر ہر جنتی ہو سی اتنا مختلف قسمان ریش حمدیاں اور قیمتی لباس دیا کہ دیبا سبز دے کپڑے ہونگے اتنا سلطنت دے کپڑے ہونگے وَحُلُّوَ صَعَوِرَ مِنْ فِدَّا اور اُنہ بڑے بڑے چاندی دے کڑے پائے ہو سی اور چاندی جنت دی ہو سی جلی شیشے تو بھی صاف ہو سی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور اُنہاں دا پروردگار اُنہاں بہت ہی پاکیزہ مشروب پلائے گا پینے واسطے عطا فرمائے گا اِنَّهَا ذَا قَانَ لَكُمْ جَزَامُ وَقَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا اے تو ہڑے واسطے اجر ہے سواب ہے اور جو دنیا تے تو ساں محنت کی تی ہے اللہ نے اسنوں قبول فرمایا مشکورہ وہ قبول کی تی گئی ہے اس نے عجر تو ہنوں عطا کی تا گیا اِنَّا نَخْنَ نَزَّلْنَا لَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فرمایا اے میرے حبیب اصلا تو عدتِ قرآن بڑے مزے مزے نہ ارام ارامنا نازل فرمایا فَسْبِرْلِ حُکْمِ رَبِّكَ وَلَّا تَتَيْمِنْهُمْ عَاسِمَنَّ عُلْقَفُورًا اے میرے حبیب آپ نے پروردگار دے حکم تے جم جاؤ تو کوئی تھے بھی فَسْبِرْا آگیا نا کہ نیکی تے جم جانا گناہ تو رک جانا اس میں صبر آکھتے ہیں فَسْبِرْلِ حُکْمِ رَبِّكَ اپنے پروردگار دے حکم تے رب جاؤ جم جاؤ اور کسی بدعمل نہ شکر دی گل نہ سنو اس تے گل دی پرواہ نہ کرو جیڑے لوک یہ بندے جیڑے بڑے نعرے مار دے درود شریف دے دی یا رسول اللہ دے بینکا چو سود کھا رہے ہیں دا کھانے چو سود کھا رہے ہیں کھانا حرام ہے زکاة نہیں دے دے نماز آدھان نہیں کر دے چوری چکاری تو باز نہیں اللہ پاک فرمہ رہ بھی احسان لوکاں دی کوئی پرواہ نہ کر جیڑے بدعملن آسمن جیڑے بدعملن انہا دی بھی او کفورا یا جیڑے کافرن انہا دی بھی یہ بدعملنو بھی اللہ اس صفح جھ کھڑا کر دی تاکہ نبی کریم سلم اس لی گلدی طرف توجہ نہیں فرمالے وَذْكُرْ اسْمَا رَبَّكَ بُقْرَةً وَاسِيلَ اتھے پھر اس میں ذات دے ذکر دی گا اللہ آگئی میرے حبیب آپ نے پروردگار دے نا دا ذکر راحت تن کر دے رو کوئی لما غفلت نہ آئے وَذْكُرْ اسْمَا رَبَّكَ بُقْرَةً وَاسِيلَ رَاؤنڈ دَا قْلَاق صبح شام ہر وقت جساں انگریجی ایک محاب رہا ہونا راؤنڈ دا قلَاق اسے طرح عربی چاہے بُقْرَةً وَاسِيلَ صبح شام تو مراد ذکر دوام اور ذکر دوام سوائے ذکر قلبی دے نصیب نہیں ہو سکتا اس واسطے اس میں ذات ہوئے اور ذکر قلبی نصیب ہوئے تاں اس آیتہ منشاہ پورا ہوں فَمِنَ اللَّهِ لِفَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور میرے حبیب راتنوں اپنے پرورگارنوں سجدے کرو اور بڑی دیر تاک یعنی تحجد ادا کرو راتنوں اٹھ کے عبادت کرو اور کم کم اشاہ اور فجر تا پڑے بندہ تا پھر بھی وہ رات اس لی نماز شمار ہو گئے اِنَّا اَوْلَا يُحِبُّونَ الْعَجَلَةِ اِنَّا لوکا نُو چھوڑ دیو اِنَّا تصرف جڑی ہے دنیا بھی لذات اور جڑی چیز جلدی مردی اس لی فکر ہے اَوْلَا يَذْرُونَ وَرَا أَهُمْ يَوْمًا سَكِيلًا اَوْلَا اِنَّا قِیامَد دا بڑا بھاری دن جڑا اس لی پچھے ساٹھ سو رہا اُو اِنَّا یاد ہی نہیں اس لی انا نو خیال ہی نہیں کہ او بھی آ رہا نَخْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشْدَدْنَا أَسْرَهُمْ اسی پیدا کیتا ہے نا اَوْلَا دِعْضَا وَجَوَارِ جَلِن اسی مضبوط بنائے یہ بدن تینا نازق میری اتنی طاقت ہے یا جس وجود تینا نازق میرے کو حکومت ہے اختدار اختیار ہے میرے کو دولت میں یہ کر سکنا فرمایا سب کچھ اسا کی تا یہ نا دا اسے کمال تک ہو نہیں یہ نیمتا حسن دیتیان وَذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا مِسَالَمْ تَبْدِيلَ جس لیے اسا دا دن چاہا اِنَّا دھکا مارکتے اِنَّا فَنَا کردے اِنَّا دی جَگَتْ اِنَّا جَحُرْ مُنْدِلَا ہے اِنَّا دی اپنی ہر شیط ہوندی تو پھر رکھ رہ رہا دے دنیا دی تاریخ جیڑی ہو گواہ ہے کہ کتنے جابر کتنے شاہنشاہ کتنے طاقتور کتنے کس کس قسم دے لوگ آئے اپنا روڑا رب پاک پھر نویں آگے فرمایا ساں جید اتنا چاہا اِنَّا رَقْسَانْ جس لیے ساڑھا دل کی اِنَّا سنچایا اِنَّا شَئِنَا جیساں سے چاہا دی اِنَّا جے ہور لے اِنَّا اگا کر چھوڑ ساں اِنَّا زِهِ تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَذَ الٰى رَبِّهِ سَبْ اِلَى یہ سب نصیت ہے نصیت ہوندی او گل جسے کسی دی بھلائی مقصود ہے قرآن سارا حدیث پاک ساری حضور دے سارے ارشادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل مبارک سارا کچھ پوری دنیا کائنات دی انسانیت دی بھلائی باستی ہے جیڑا چاندہ فیصلہ بندے دا آپنا جیڑا چاندہ وہ آپ نے رب دی طرف رہا اختیار کر لے مطلب ہے جیڑی اللہ دی راہ وے وہ صرف او وے جیڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اطلاع اس تو ہٹ کے اگر کوئی نیک بڑھنا چاندہ تو نہیں ہو سکتا حضور تے ایمان نہ آنے حضور تے گل نہ سنے حضور تے گل منے نہیں تے نیکی نہیں ہو سکتی اللہ دی طرف جانے علیہ حقی راستہ وما تشاہونا اللہ یشا اللہ اور تُسھے چاہ بھی کہہ سکتے ہو کر بھی کہہ سکتے ہو تُسھے کیے کرنا ہوئی کروگے جیڑا اللہ چاہے گا یعنی انسان لا فیصلہ بنیادی صرف یہ ہے کہ اس نے اللہ دی اطاعت کرنی ہے یا اللہ معاف کرے نا فرمانی دی طرف جانا وحدینہ السبیلہ امہ شاکرہ و امہ کفورہ جو نہیں گزر چکا کہ دو راہ ساتھ سامنے کھل لیں فیصلہ اس کرنا شکر دی راہ اختیار کر دا یا ناشکری دی فرمایا تُسا فیصلہ اللہ نے ناشکری دا فیصلہ کی تا اللہ تو انہوں کفر ہی دھکا دے دے گا تُسے شکر کرنے دا فیصلہ کی تا اللہ تعادی توفیق ارزان کر دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بِلْكُلْ اللَّهَ كَرِيمًا ذرہ ذرہ تو فاقفِ نیہا خانہ دل لے جیڑے تُسے فیصلے کر دے اللہ انہ تو بھی پوری طرح آگاہ ہے اور اس لی حکمت ہے کہ لوگاں وہ اس نے فرصت دے رکھی کام دی اور اس فرصت ہے جو انہیں آکڑے رانوے ایسی بڑے جنہیں ایسی بڑی ملائییں تھے انہوں نے غلط فہمی ہے اللہ دی حکمت ہے کہ اس نے ہر ایک نو کام دی فرصت دیتی موقع دیتا اپنی مرضی نا کم کر کے پھر بارگاہِ الٰہی پہنچتا جساں چاندہ آپنی رحمت دے داخل فرما لیندہ کہ اس دا کرم ہے جس نے چاہے آپنی رحمت نہ نواز دے اس دی رحمت نو کوئی روکو نہ لانا نہیں اس دی بخشش نو کوئی روک نہیں سکتا اس دی رحمت کوئی مشروط نہیں وہ فارسی دیکھے نا جمعہ کے رحمتِ الٰہی بہانہ می جوئیت بہانہ می جوئیت یعنی اللہ دی رحمت قیمت نہیں منگ دی بہانہ می جوئیت قیمت نہیں طلب کر دی بہانہ می جوئیت بہانہ منگ دی یہ کوئی بہانہ بڑھوئندہ اللہ کریم اس سے رحم کر دینا وہ بہانہ اسباب دنیا انسان واسطے ہوندہ اللہ واسطے بہانہ کوئی نہیں ہو جس کے چاندہ آپ نے رحمت عام کر دینا وَالظَالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا لِمَا لِكِنْ یاد رکھو جیڑے بدکارا ظالمین کونا اللہ دا حکم چھوڑ کے اللہ دے نبی دا ارشاد چھوڑ کے اپنی خواہش نفس یا کسے دوسرے آپ نے جیڑے بندے دی خواہش دے عمل کرنا یہ بڑا بڑا ظلم ہے تو فرمایا جیڑے ظلم کر دے جیڑے جرم کر دے جیڑے شرک سب تو بڑا ظلم ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی آبدہ اتباع چھوڑ دینا آپ نے دل دی کال جیڑی اپنی خواہش نفس تے عمل کرنا یا آپ نے جیڑے دوسرے لوگوں دی کال مانکے اس تے عمل کرنا یہ بڑا ظلم ہے تو جیڑے ظلم کر دیں اللہ نے انہوں دے واسطے بڑے درد ناک دکھ دینے عذاب تیار کر رکھے یعنی یہ رحمتِ الہی دی امید بدکاری نہ نہ رکھو تو سی برائی کر سو اللہ تو آڑے تیرے رحمت سنگا ساڑھا تطریقہ ہے کہ اللہ بڑا غریم ہے جی بخش دے گا میری نماز آج کے پہ آیا میں تھوڑا جی آرام کھا گی دا تکے پہ آیا میں جھوٹ بول شورت کے فرمایا یہ نہیں جیڑا برائی کرے گا وہ برائی دے جیڑے ہیں نتائج وہ بکتریں پہنگے اس نے اور جیڑا اللہ دی طرف رجوع کرے گا اللہ دی رحمت بہت وسیع جیساں چاہے گا آپ نے رحمت دینال نماز دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین